ہمارے تحفظات دیتا ہے وہ تو یہ دائرے کے اندر رہتے ہی نہیں ہیں کسی کے حق کو تسلیم کریں کسی کے جان مال عزت عبرو کو تحفظ دیں اس لیے اصل میں لوگ غلط سے انتے نکل جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جہاں کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی لوگوں کے بنیادی اور شہری حقوق محفوظ نہیں ہے یہ تو مذہبی جماعتیں ہیں جن کے روئیوں کی وجہ سے واضح و تلقیم کی وجہ سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور حالات کو بہتر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹیکسی اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہماری جان مال کو تحفظ دیں وہ سرے سے اپنے کام سے بے بیرہ ہیں اور حقیقت وہی ہے زرداری صاحب کے الفاظ میں کہ سارا بھلائی کا کام نون اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں اسٹیٹ ایکٹرز تو باہر کی دنیا میں اپنی دولت جمع کرنے اور بینک بیننز بڑھانے میں ہی مصروف رہے ہیں یہ تھے امیر جماعت اسلامی منور حسن احمدی برادری کہتی ہے ہم نے صبر کیا اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی سزا و جزا کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا اب ریاست احباب ریاست اور انزمہ میں ریاست چلانے والے کریں سکریں ہم صبر کرتے ہیں اس تناظر میں میں نے پاکستان میں حقوق انسانی کی علمبردار ہینا جلانی سے بات کی پوچھا جو کچھ ہوا کیوں ہوا ذمہ دار کون دیکھیں ذمہ داری تو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آئید انہی اسی ایلیمنٹ پر کی جا سکتی ہے جو پچیس سال سے جس کو ہمارے ہاں سٹیٹ پامسرشپ کلتی رہی ہے اور ان لوگوں کو ایک خاص سوچ کے ساتھ مسلح کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان آج ایک سٹیٹ بن رہا ہے ایک ایسا سٹیٹ بن رہا ہے جہاں پہ پاکستانی سیٹیزنز کے اندر اتنی دیویجن ہے وہ جائے مذہب کی بنیاد پہ ہے اور اس میں ایک جو وائلنس کا انصر اب آگیا ہے اور تحشف رسی کا انصر آگیا ہے وہ سب کے لیے ایک تشویش کا باعث ہونا چاہیے کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے صرف نہیں کیونکہ ہم سب اب خطرے میں ہیں اچھا تو ہی ناجلانی کیا کہیں گی ایک نہیں مرا دو نہیں مرے دس نہیں بیس نہیں تیس نہیں یہ تو اسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک واقعہ ہے جس سے سرف نظر کیا جاتا ہے کوئی قومی سوگ کسی حکومت کی ذمہ داری کسی نے کچھ ٹھانی دیکھئے ایسی حکومتوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو ایسے ایلمنٹ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں جنہوں نے دہشتگردیاں پھیلائی ہوئی ہے ہمارے ہاں ہر انسٹیٹیوشن میں ایسی لوگوں کی انفیلٹریشن ہے جو ان کو کرمنل پروسیکیوشن سے بچاتے ہیں جو انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتے سپریم کورٹ تک ایسے لوگوں کی بیلے ہو جاتی ہیں جن کی شکلیں ہمیں معلوم ہیں ان کے کاروائیاں ہمیں معلوم ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ایسی حکومت سے ہم کیا توقع کریں کہ یہ کس جنوننس سے افسوس کا اظہار کریں ایسے واقعے پر جس میں نبے پاکستانی شہید ہو گئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے تو اس وقت ایک بہت تشویشناک مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں نے اس کو مائنورٹی ایشو کہا میں سمجھتی ہوں یہ مائنورٹی ایشو بھی ہے اور ہمارے لیے وہ ایک شرفناک ایک ایسپیکٹ بھی ہے ان کیلنگز کا لیکن ہم پاکستانی کیا کریں کبھی انہوں نے کسی کی عبادت کا کو سپیر نہیں کیا مسجدوں میں انہوں نے حملے کیا نمازیوں کو انہوں نے قتل کیا چرچیز میں انہوں نے حملے کیے سکھوں کے گردواروں پر اس کی ایلیمنٹ نے حملے کیے اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ مضمت کرنے کو رہ جاتی ہے حکومت اور ہمارے ہاں ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو مذہب کی بنیاد پر اپنی سیاست کرتی ہیں وہ اگر مذہب کے اپنینز کا اظہار کرتی ہیں کہ ہاں افسوس ہوا مگر یہ اسلام کے مخالف لوگ تھے تو یہ لوگ تو جنہوں نے اس پاکستان کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اس وقت اور اس کی پالیسی میکنگ پر اور سیاست پر انتہ انفلونس ہے یہ تو پورا جس کو کہتے ہیں پاکستان کو بیڑا غرق کرنے پیس پلے ہوئے ہیں یہ تھی پاکستان میں حقوق انسانی کی سرگرم کارکن ہینا جھیلانی حکومت پنجاب کے اہلکاروں سے ہم نے اسی زمن میں بات کرنے کی کوشش کی متعدد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی متعدد سے رابطہ ہوا بھی تاہم اپنی گناگوں مصروفیات کے سبب وہ ہم سے بات کرنے سے قاسر رہے لاہور میں پولیس کی پریس کانفرنس احمدیوں کی عبادتگاہوں پر حملے کے سلسلے میں ابھی جاری ہے تازہ اطلاع سٹوڈیو میں یہ آ رہی ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ جو بھی دہشرتگرد پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق تحریک طالبان سے ہے جماعت احمدیہ کے اراکین سن انیس سو چوہتر سے پہلے مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ گردانے جاتے تھے لیکن سلفقار علی بھٹو کے دور میں پارلیمان نے انہیں غیر مسلم بلکہ کافر قرار دیئے ہیں جماعت احمدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہیں سے ان کے برے دنوں کا آغاز ہوا پھر جب سن انیس سو چورہ سی میں ان کے خلاف ایک نئے قانون کے بعد ان کے خلاف پرتشدد کا روائیوں میں تیزی آ گئی تفصیل کے ساتھ لاہور سے علی سلمان یہ امتنائے قادیانیت آرڈیننس صدر جنرل زیاء الحق کے دور میں جارے ہوا تازہ رات پاکستان کی دفعہ دو سو اٹھانوے سی اور دو سو اٹھانوے بی کے تحت اب جماعت احمدیہ کا کوئی رکن خود کو مسلمان ظاہر کرے اسلام علیکم کہے یا بسم اللہ پڑھ لے اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہے یا ازان دے تو اسے تین برس قید کا سامنا کرنا پڑے گا جماعت احمدیہ کے میڈیا رابطہ کار منور علی شاہد اب تک جتنے بھی انسلیڈ ہوئے ہیں وہ سارے طرح سے آرڈیننس کے نفاظ کے بعد ہوئے ہیں جماعت احمدیہ کے رکن منور علی شاہد نے بتایا کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد حالی عاملوں سے پہلے ایک سو نو افراد کو محض احمدی ہونے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا مباسرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ درست ہے کہ احمدیوں کے خلاف تشدد میں تیزی سن 1984 کے بعد آئی لیکن انہیں تاثب کا سامنا قیام پاکستان سے ہی کرنا پڑا تھا جب جماعت احمدیہ نے اپنا مرکز انڈیا کے شہر قادیان سے تبدیل کر کے پنجاب کے علاقے ربوے منتقل کیا سن 1953 کے احمدی مخالف پورتشدد واقعات میں متعدد ہلاک و زخمی ہوئے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کرشو لگا اور پاکستان کو اپنی تاریخ کے پہلے مارشاللہ کا سامنا کرنا پڑا رابطہ کار منور علی شاہد کہتے ہیں کہ پھر بھی اس وقت کی حکومت کا طرز عمل نسبتاً مصبت تھا لیکن مسائل کی شروعات ذلفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی ان سے 74 میں جب بٹیوں صاحب نے ہمیں کافر قرار دیا تو اس میں ریلیز اس ایلمنٹ پہلی مطمئ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوگا جماعت احمدیہ کے عراقین کے خلاف مختلف مذہبی جماعتیں تحریکیں چلاتی رہی ہیں لیکن ان میں نمائی تنظیم تحفظ ختم نبوت ہے اس تنظیم کے عدداروں کا الزام ہے کہ جماعت احمدیہ کے عراقین ملک دشمن اور اسلام دشمن ناصر ہیں جنہیں ان کے بقول ایک سازش کے تحت پاکستان میں پنپنے کی اجازت دی گئی ہے جماعت احمدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کے زیر انتظام ملک بھر میں